انتخابات کے پندرہ دن بعد پنجاب اور سندھ میں حکومت سازی کا عمل آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور اہم عہدوں کے لیے نام بھی سامنے آ گئے ہیں آج نئی پنجاب اسمبلی کے پہلے سیشن میں شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کے باہل میں نون لیگ کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز اور سابق وزیر اطلاع مریم اورنگزیب سمیت زیادہ تر عرقین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے لیکن پی ٹی آئی کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار میاں اسلام اقبال آج گریفتاری کے خدشے کے پیش نظر پنجاب اسمبلی نہیں پہنچے اور حلف نہیں اٹھا سکے تاہم آج تین سو اکیس عرقین نے حلف اٹھا لیا ہے جس میں سنی تیاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کرنے والے پی ٹی آئی کے اٹھانوے عرقین بھی شامل تھے جس کے بعد اب کل سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا آج نونلی کی طرف سے ملک احمد خان نے سپیکر اور زہیر اقبال نے ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمعہ کرا دیا ہے اور تحریک انصاف کے احمد خان نے سنی تیاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے سپیکر کے لیے اور مہین ریاض قریشی نے ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمعہ کرا دیا ہے اس کے علاوہ آج بلاول بٹوزرداری نے ایک دفعہ پھر مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ کا امیدوار نامزدگی کر دیا ہے جبکہ سپیکر کے لیے ہوئے شاہ اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے اقلیتی رکن نبید انتھنی کو امیدوار نامزدگی کر دیا ہے دوسری جانب عمران خان کے ایک بیان نے تنازعہ کھڑا کیا ہوا ہے عمران خان کی طرف سے کل بیان سامنے آیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو ایک خط کے ذریعے پاکستان کو قرض کی فراہمی کو انتخابات کے آرڈٹ سے مشروط کرنے کا کہنے جا رہے ہیں کل سے اس بیان پر تنقید ہو رہی تھی اور سوالات اٹھ رہے تھے اور آج عمران خان نے اپنے بیان کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات کے دوران صاحبیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے آج خط چلا گیا ہوگا اگر ایسے حالات میں ملک کو قرض ملا تو اسے واپس کون کرے گا اس قرض سے غربت بڑھے گی جب تک سرمایہ کاری نہ ہو قرض بڑھتا چلا جائے گا سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحقام لائے جائے عمران خان کے مطابق پہلے نواز شریف کی سیلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا عدالتیں نیب سب کچھ تباہ کیا گیا تاکہ نواز شریف کو سیلیکٹ کر سکیں نواز شریف کے لیے مجھے زیرو کیا گیا پھر انتخابات میں دان لی کر آئی گئی اب کمیشنر راولپنڈی کے انکشافات سامنے آ گئے ہیں کمیشنر کو اٹھا لیا گیا اس پر تشدد کیا گیا اور اب اس کا سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے عمران خان نے جیل میں یہ گفتگو کی تھی تاہم اڈیالا جیل کے باہر ہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینر رومہ بیرسر گوھر خان نے وضعات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک مفاد میں ہی خط لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ہم جو لیٹر لکھیں گے پہلے بھی لیٹر لکھے جا چکے تھے وہ ایمیب کے ایک طریقہ کارے کے لیٹر لکھیں ہم ملک مفاد میں ہی لٹھن لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملکی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے جب لیٹر آپ کے سامنے آئے گا تو دیکھ لیں ملک جس معاشی صورتحال سے دو چار ہے اس میں اگر آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ نہیں ہوتا تو ڈیفالٹ کی تلوار پھر سے لٹک سکتی ہے اور ان حالات میں عمران خان آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرض نہ دینے کے لیے راقب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے مشروط قرض دینے کی بات کر رہے ہیں مگر پھر بھی پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک مفاد کے خلاف کچھ نہیں کرے گی آج نونلی کے حسینہ رہنما اور سابق وزیر خزانہ اس آگڈار نے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک کے معاشی مفاد کے خلاف اپنے سیاسی فائدے کے لیے خط لکھتے ہیں تو وہ قابل مضمت ہیں اسی بھی شخص کا اس قسم کا جو قدم ہے یہ افسوسناک بھی ہے اور یہ مضمت قابل مضمت بھی ہے کیونکہ کوئی بھی ہو میں ہوں یا کوئی اور ہو اگر ہم اپنے ملک کی معاشی انٹرس کے خلاف اپنی ذاتی سیاسی فائدہ کے لیے کوئی لکھتے ہیں تو قابل مضمت ہے ان کو نہیں لکھنا چاہیے لیکن اگر انہوں نے لکھ بھی بھی ہے اور اگر پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے فیضہ ہو چکے ہیں کہ حکومت ہم نے مشابرت کے ساتھ دوسری پارٹیوں کی الائنس کے ساتھ پچھ سے آٹھ دس دن میں جو فائنل ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ہر چیز انشاءاللہ ڈیل ہوگی وہ ان کے خط کی کوئی حصیت نہیں ہوگی اس پوری صورتحال میں آج خود آئی ایم ایف کا ردعمل سامنے آیا ہے آئی ایم ایف کی ڈریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے میڈیا بریفنگ میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفسرہ کرنے سے پریز کرتے ہوئے کہا ہے پاکستان میں میکرو اکنامک استحقام کو یقینی بنانے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ پولیسیز پر کام کرنے کے منتظر ہیں بایدی ایک اکرائیکنومک سیبیلیٹی این پرسپیرٹی for all of Pakistan's citizens So I'm not going to comment on ongoing political developments so I'll leave it I don't have anything else to add to what I just said جبکہ موجودا نگرا حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے لئے بھی لائے حمل تے کر لیا ہے اسے حتمی شکل بھی دی جا رہی ہے نگرا حکومت کوشش کر رہی ہے نئی آنے والی حکومت کے لیے آئی ایم ایف سے قرض لینے میں دشواری نہ ہو مگر عمران خان آئی ایم ایف کو قرض دینے سے خبردار کر رہے ہیں اور قرض سے غربت بڑھنے اور واپسی میں دشواری کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر عمران خان کے آج کے بیان کا ان کی گزشتہ حکومت میں کار کر دے گی اور فیصلہ سازی سے مواز نہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کی صرف انہیں چار سالہ حکومت میں پاکستان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس سے پہلے دس سالہ حکومت سے بھی زیادہ قرض لیا تھا جس میں درونی اور بیرونی دونوں قرضیں شامل ہیں اور پھر سولہ ماہ کی بی ڈی ایم حکومت میں قرض میں مزید ریکارڈ اضافہ ہوا یہ بھی یاد رہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جاؤں گا پھر دیر کی اور بعد میں مانا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں دیر سے جا کر سب سے بڑی غلطی کی دوسری طرف تحریک انصاف کے عراقین کی سنیتیات کاؤنسل میں شاملیت کے باوجود الیکشن کمیشن کی طرف سے مقصود نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اس پوری صورتحال کے تناظر میں تحریک انصاف نے آئین دقیق متعملی کے طور پر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے جو تین مارچ کو ہوں گے اور حیران کن طور پر انٹرا پارٹی الیکشن میں عمران خان نے چیرمن کے امیدوار کے طور پر بیریسٹر گوھر خان کی جگہ بیریسٹر علی زفر کا نامزد کر دیا ہے مگر اب سے قدر پہلے خود بیریسٹر علی زفر نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں کہا کہ بیریسٹر گوھر خان اچھا کام کر رہے تھے میری قانونی مصروفیات ہیں ہو سکتا ہے کہ میری نامزدگی پر دوبارہ غور کریں میری نظر میں ابھی جلدی پات پہر آگئی ہے میری نومنیشن کی میری نظر میں گوھر صاحب پہلے بھی ٹھیک کردار رضا کر رہے تھے اور ان کو ہی اس میں ہونا چاہیے تو ابھی ہم مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ میری آپ کو پتا ہے کہ کافی مصروفیات یہ پی ٹی آئی کے جو لیگل کیسز ہیں ان میں بھی ہے اور چیئرمنشپ کے لیے آپ کو بڑا وقت کرکار آپ کو پک دینا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں تو ابھی دیکھیں آگے جا کے کیا کرتے ہیں ہم علی زفر تو بیسٹر گوھر خان کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں مگر آج ہی پارٹی کے سینئر رینوما شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا تھا کہ الیکشن میں دھاندی کے بعد بیسٹر گوھر خان کی کارکردگی پارٹی اور کارکنوں کی توقعات کے مطابق نہیں تھی اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے ہی آس سپریم کورٹ میں انفرادی حیثیت میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے استعداد کی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے چاروں اور آقین کی تائناتی کو قلدم قرار دے دیا جائے اور انہوں نے جو آرڈرز جاری کیے ہیں انہیں غیر قانونی قرار دیا جائے الیکشن کمیشن نے سترہ فروری کو جو کمیٹی قائم کی تھی اسے قلدم قرار دیا جائے اور سیکیٹری داخلہ کو ادایت کی جائے کہ وہ ایک جوڈیشن کمیشن کے قیام کا نوڈفیکشن جاری کرے جو راولپنڈی کے انتخابی نتائج کے ساتھ ساتھ ملک بھر انتخابی نتائج کو فارم پیتالیس کے مطابق مرتب کرے درخواست کے مطابق الیکشن ایک دوہزہ سترہ کی سیکشن تیرہ کی خلاف وردی کرتے ہوئے جتنے بھی قومی اور شبائی حلقوں کے فارم سے تالیس جاری کیے گئے ہیں انہیں قلدم قرار دیا جائے اس پرٹیشن کا حتمی فیصلہ آنے تک حکومتوں کی تشکیل کا پروسس روکا جائے یا انکوائری کے دوران الیکشن کمیشن کو کوئی بھی تازہ حکم جاری کرنے سے روکا جائے شیرف ظلمرورت کی پرٹیشن میں سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقتلی چٹھا کے الزامات سے جڑے تنازع کا بھی ذکر ہے سترہ فروری کو لیاقتلی چٹھا نے عام انتخابات میں بزابدیوں کا اعتراف کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ راولپنڈی ڈیویجن کے تیرہ ایم این ایس ہارے ہوئے تھے ہم نے انہیں جتوایا انہوں نے مزید کہا تھا کہ الیکشن میں ہونے والی دھانگلی میں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹر بھی ملابس ہیں الیکشن کمیشن نے لیاقتلی چٹھا کے دانگلی کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی تھی اور اس بیان کے بعد خبر آئی تھی کہ لیاقتلی چٹھا کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مگر پولیس نے اس کی تردید کر دی تھی اور پھر لیاقتلی چٹھا منظر عام سے غائب ہو گئے تھے مگر کل اچانک ان سے منصوب بیان سامنے آیا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ایک رینوما کے کہنے پر پریس کانفرنس کرنے کا اعتراف کیا ہے انہوں نے اس رینوما کا نام نہیں لیا مگر اسے تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کا سابق وزیر اور نو مئی کے واقعات کے بعد روپوش بتایا ہے اور اپنے الزامات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں مگر تحریک انصاف ان کے بیان پر بیانیاں بنا رہی ہیں آج عمران خان نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے